اسلامیکنہ حاضرین پی ایس این لائن کے بائیس میچ میں کراچی کنگ نے کوئٹا گلیڈیٹر کو شرمناک شکست دے دی شوئر ملک کے لمبے ترین چھکے ویرال جن کے کچھ ہائی لائٹس بھی دکھائیں گے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر یہاں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے آپ کو ٹاسک کے بارے میں بتاتے چلیں کراچی کنگ کے کیپٹن شان مسود نے ٹاس جیتا اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کے لئے بلکل ہی صحیح ثابت ہوا اب بات کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کی اور مقرر کردہ بی سوروں میں ایک سو اٹھانہ رنز کا ٹارگٹ دیا کوئٹر کی اطراف سے جیسان روئی نے پندھانہ رنز بنائے ساؤت شکیل نے تینتیس رنز بنائے دوسری ایننگ میں کراچی کنگ کی ٹیم نے آؤٹسٹرننگ بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اٹھانہ رنز کا حدف بہ آسانی پندھانہ ہور میں حاصل کر لیا کراچی کی طرف سے ٹیم نے انچاس رنز بنائے شوئب ملک نے ستائیس رنز بنائے وینسک نے بھی ستائیس رنز بنائے اگر کوئٹا گلیڈیٹرز کی بولنگ کی بات کریں تو محمد آمر نے ایک وکر لی عبرال احمد نے بھی ایک اور عقیل حسن نے بھی ایک وکر لی اب آپ کو پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں ملتان سلطان پہلے نمبر پر کھری ہے جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر پشاور ظلمی چوتھے نمبر پر سلامبہ یونیٹیڈ پانچویں نمبر پر کیراجی کینگ اور چھتے نمبر پر لاہور کلندرز تقریباً کیراجی کینگ اور لاہور کلندرز پی ایس ایل نائن سے باہر ہو چکی ہیں آپ کے حیال سے کوئٹا گلیڈیٹر یہ میچ کی اس وجہ سے ہاری اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کمنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ پی ایس ایل سے جوری مزید اپریٹ آپ تک پوائنٹ دی رہیں